ویلکم ٹو مائی چینل کبوتر جندجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران فان دوستو ہم لے کے چل رہے تھے کبوتر کی نسل کی پہچان کہ کبوتر جس نسل کا ہے نا اس کو اسی نسل سے پہچانا جائے تو میں نے بھائیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی پلیز مجھے اس کبوتر کی پہچان جو ہم پوچھ رہے ہیں آپ اس کا نام بتائے تو میرے پاس 900 پلس کمنٹ آئے تھے آل انڈیا آل ورلڈ سے بھی کمنٹ آئے میرے کو سب ہی نے اپنے ایریے میں اس کو کیا کہتے ہیں سب ہی نے نام بتائے تو وہ بھائیوں کے کمنٹ الگ سے ویڈیو بنا کے میں وہ شو کر دوں گا بھائیوں نے جو کہا ٹھیک ہے اور اس کی ایک ویڈیو اور میں سپیشل اپنے گھر جا کے ہماری LED سکرین ہے اس پر کبوتر دکھا کے وہ بنا کے اس میں بھی شو کر دوں گا تاکہ ہمارے بھائی کسی بھی ڈاؤٹ فول میں نہ رہے کہیں کوئی کمپلین نہ آ جائے بندہ یہ نہ کہ کہ مران بھائی ہم سمجھے نہیں پہچانا نہیں یار تھوڑا ایسے لے گیا تو ہم جتنا بارکی سے ہو سکے گا نا دوستو ہم اتنا بارکی سے ہر کبوتر کی پہچان آپ کو بتائیں گے شاید ہی کوئی ایسا کبوتر رہ جائے جس کی پہچان ہم آپ کو یوٹیوب پر نہ بتائیں تو کبوتر کو پہچاننا دوستو آج کے بعد بہت ہی آسان ہو جائے گا اس کو کتنے ناموں سے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہر انڈیا میں کیونکہ میں نے جو کمنٹ کر کے پوچھا تو ہمارے سبھی بھائیوں نے الگ الگ نام لیے ڈاکٹر صاحب اس کو ہمارے یہاں چپڑا کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کو جالدار کہتے ہیں ہمارے اس کو بہت سے نے کہہ دیا کلسرا کہتے ہیں بہت سے نے کہہ دیا تیترا کہتے ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ اس کو بٹیر کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے نام لوگوں نے نکال دیئے تو سارے کمنٹ میں آپ کو شو کروں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کھیجتے ہوئے دوستو ہم آپ کو ملواتے ہیں یہ ہمارے منوج بھائی ہمارے گرو بھائی ہیں ٹھیک ہے اور اچھے خاص ہے یہ استاد بھی ہیں ان کے کافی شاگرد بھی ہیں اور ٹونیمنٹ اور باجی بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو انہیں کہ یہاں کراچی کپوٹر دا میں کراچی کپوٹر کی تلاس میں تایر کہاں سے دکھاؤں کیونکہ میں تو ملوہی پال رہا ہوں یا مدرازی پال رہا ہوں کراچی کپوٹر کہیں مل نہیں رہے تو ان کے یہاں کا یہ نامی گرامی کپوٹر ہے ان کا کافی پرانا اڑا ہوا ہے کپوٹر ہے یہ شاید میں نے پہلے بھی ویڈیو میں شو گیا ہوا ہے تو اسی کپوٹر سے پہچان بتانی شروع کرتے ہیں دو کپوٹر ان کے پاس کراچی کپوٹر ہے باقی ایک ویڈیو بنا کے میں الگ سے بکھا دوں گا سکرینٹ ہے کہ کراچی کپوٹر اور کتنی طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو منوج بھائی بڑا اس کی پہچان جانگاری لیجی آگے یہ جو کراچی کپوٹر ہے یہ لال پتی والا ہے اس کو ہم تامڑا بھی کہتے ہیں پنجابی میں اس کو تامڑا کہتے ہیں یہ تامڑے کپوٹر آیا جاتے ہیں جو لال پتی رکھتے ہیں لال گنڑے لال گنڑے جس کو کہتے ہیں لال گنڑے رکھتے ہیں تو اس کو تامڑا کپوٹر کہتے ہیں ہمارے یہاں تو یہ کپوٹر تامڑوں میں سے ہے لال پتی والے بھی بول دیتے ہیں ان کو بہت کراچی کپوٹر یہ دیکھو جو کراچی کپوٹر ہے بھی کراچی کپوٹر بھی ویسے جو پچاندے یہ ایسا نیلے رنگکہ ہوگا کپوٹر یہاں پہ سفید بن جیدہ جو جیدہ رکھے گا سفید بن جیدہ رکھے گا بھی وہ کپوٹر کراچیوں میں گنا جاتا ہے دوستو میں میں کیمرہ میں بن کے آجاتا ہوں اور میں نسدیک سے اس کو انگلی لگا کے بھائی کپوٹر دکھائیں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں اور نشانیے کیا ہوتی ہیں کراچی کپوٹر بہت بارکی سے سمجھوں گا تاکہ آنے والے ٹیم ہمارا کوئی بھی بھائی یہ نہ سمجھے ہمیں سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا حقا ٹھیک ہے میں کیمرہ میں بن رہا ہوں اور اس کو زوم کر کے چیچ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے یہ انکوش بھائی انکوش بھائی کیمرہ میں بنے ہوئے تھے یہ بیٹھے ہوئے ادھر اور یہ ہمارے منوج بھائی ٹھیک ہے کیمرہ میں ہم بن چکے ہیں تو میں اس کو بہت نسدیک سے دکھاؤں گا اس کی گردن چھوڑ دیجئے آپ ٹھیک ہے ایسی رکھو تو دوستو آپ یہ جو اس کے گردن پر نشان دیکھ رہا ہوں چٹے چٹے پڑ ٹھیک ہے ان چٹے پڑوں کو نوٹ کیجئے آپ اور ایک بات اور بتا دوں کراچوں کبوتروں میں دوستو کالے کراچoux بھی ہوتے ہیں نھلے کراچو بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے سفید کراچو بھی سفید کراچو بھی وہ گھوم رہا ہے چٹا کراچو آپ اتنا وہ تھوڑے کیا کہتے ہیں ہوپ لیکس ہو جاؤ گے تو میں ابھی اسی کو لے کے چلنا ہوں اس کا چہرہ دکھائیے آپ چھوڑ دو ہاتھ ہاتھ میں نہ لگاؤ نزدی کے لئے بس نین اتھی اے دے جیدہ فڑے سی ادھری پھڑ کے بیجا وہ ساتھ و اچھی ایک ہاتھ سے پھڑ کے بس اتھی اے اتھی رہا دوستو اب دھیان سے دیکھیں اس کا چہرہ ثکت ہے اب میں آپ کو اس کی نشانی بتانے جا رہا ہوں کہیں بھی کوئی بھی نhula کبتر بھی کراسو میں آ جاتا ہے نhula کبتر کراسو آ جاتا ہے سفید کراسو بھی آ جاتا ہے تو میں آپ کو اس کی مین پہچان بتانے جا رہا ہوں خوپڑی ہمیسا دوستو ان کی ایسی رہ گی یہ میری انگلی دیکھ لΙیجے خوپڑی ہمیسا ان کی کالی رہ گی اوپر شاید ایک دو پر ان کے کالے آ جائیں مگر ان کی جو اصل پہچان ہے کراچنو کی دوستو دھیان دینا اصل پہچان جو ہوتی ہے ان کے ناک کے پاس سے یہ یہ ناک کے پاس سے یہ بال آئیں گے یہاں پر داڑی لگا دے ان کی یہ داڑی ہے سفید تو یہاں سے یہ چٹے پر لے آتے ہیں گجرا سا بن جاتا ہے ان کے بہت سے نکال ہے کہ مران بھئی اس کو ہمارے گجرا گجرا کہتے ہیں تو یہ گجرا نہیں گجرا اور ٹیپ کیوتے ہیں ہم وہ کبتر بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ پر اس کے یہاں دھیان دینا یہ پر یہاں سے ان کے سفید آتے ہیں یہاں اور یہاں پہ یہ لونگ لے لیتے ہیں یہاں پہ یہاں لونگ لے لیتے ہیں سفید لونگ کبھی آپ اصلی لونگ بس سمجھ لینا لونگ کا مطلب ہوتا ہے چٹے پر کہیں کہیں چٹے پر یہ لائن سے لائن کو لونگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہوگے دوسری سیٹ میں بھی اس کے ایسی نجر آئے گا دوسری سیٹ دکھانے اس کی یہ اس کی دوسری سیٹ ہے دوستو یہاں چٹے رہیں گے یہ اور یہاں بھی ایک دو دو لین لونگ جو کہتے ہیں چٹی لونگ چٹے پر یہاں لیتا ہے اسے کراشو کہتے ہیں باقی اس کے پوچھ میں کوئی پر چٹا نہیں ہوگا کراشو ہوگی ہمیشہ پوچھ زیادہ تر اسی کلر میں ہوگی باجووں میں اس کے پر چٹا نہیں ہوتا کراشو کے باجو ہمیشہ اس کی کالی رہے گی ٹھیک ہے جیسے اس کی پوری کی پوری باجو جو ہے اس کی سیم ایک کلر کی دوسرا پلہ دکھا دو اس کا ٹھیک ہے یہ ہمارے منوج بھائی کا بہت پرانا کبوتر ہے تامڑوں میں سے ہے یہ لال تامڑے یہ دیکھ رہے ہو لال پر لال تامڑوں میں سے تو ایک کبوتر میں اور آپ کو دکھاتا ہوں ان کے پاس ایک کراشو ہو رہے دکھا دے نا دوستو دوسرا کراشو یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کی باجو کھول کی دکھائیے ایک بار یہ دیکھئے ٹھیک ہے ایک وہ تھا وہ پرکٹے ہوئے تھے اس کے یہ پراند ہے ٹھیک ہے کراشو کبوتروں کے باجو میں کبھی بھی کوئی پر چٹا نہیں ملے گا دوستو اگر چٹا پر آ گیا کراشو میں وہ کروس ہو جائے گا یہ پیور ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے کوئی پر چٹا نہیں ہے ٹھیک ہے بند کر لوں اب اس کو بند کر لوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کا چہرہ جو ہم نے بتایا تھا کوئی کوئی کبوتر زیادہ چٹا یہاں سے چہرہ کر جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے کراشو کی یہ مین پہچان ہے کھوپڑی اوپر سے بالکل کالی رہے گی یہ دیکھئے اوپر کوئی کوئی دوپر کالے مگر ان کی اسی ٹیپ کی کھوپڑی رہے گی مگر جو مین پہچان ہے ناک کے اور ٹھوڑی کے نتھونے سے یہاں سے چٹے پر یہ یہاں سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چٹے پر لے کے آگے یہاں سے یہاں باجووں پر ان کا کہیں ہلکا سا داگ یہ چٹا پنجر آئے گا مگر چٹی باجو یہاں نہیں ہوتی ان میں زیادہ تر ٹھیک ہے تو یہ مین پہچان ہوتی ہے کراچو کی کہ ان کا چہرہ ٹھیک ہے جو دوستو اصل پہچان ہے ان کی ان کا چہرہ یہاں سے یہ ٹھیک ہے یہی مین اصل پہچان ہے کراچو کی ٹھیک ہے باقی میں اپنا LED سکرین پر آپ کو جا کے اپنا اور کو بطر دکھاتا ہوں اور آپ کو اس کے اور پہچان بتاؤں گا اب بھائیوں کے کمنٹ بھی شو کروں گا ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ